اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے سیکنڈ یئر میت نیو پیرنگ سکیم دوہزار چوبیس لے کر آپ کے خدموں میں حاضر ہوئے سٹوڈنٹس ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ سکیم جو ہے وہ بالکل چینج ہوگی ہے سٹوڈنٹس تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا تاکہ آپ لوگوں کو پیرنگ سکیم کی اچھے طریقے سے سمجھ آسکے اور اس طریقے سے تیار کریں انشاءاللہ آپ لوگوں سے پورے نمبر آ جائیں گے بغیر وقت زیادہ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح سٹوڈنٹس جہاں پر آپ لوگوں نے تھوڑی سی توجہ ہوتے نہیں ہے یہاں پر دیکھیں سٹوڈنٹس یہ میتھمیٹک انٹر پارٹ کو کے لیے تیار کی گئے اور یہ دوہزار چوبیس کے لیے سکیم یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے یہ بات آپ نوڈ کر لیں کہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے وہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے ہوتے ہیں نہ صرف بھاہوال بورڈے م T آپ دیکھتے ہیں اچھے câウ سکتہ رنمrouھاشر طور پرہ چیماڑھ شنگ نے کیا کے قسم ہے اچھے طرح پرہ چیار طور پر funding پرہ چپتہ رنم۔ برہ چپتہ ڈالنمبر 300 ایک ہم سے اسے توجہ زائے گا اس کےشین سٹوڈنٹ شورٹ کوششن تھوڑی سی توجہ دیجئے گا آپ لوگ پہلا کوششن کوششن نمبر ٹو جو ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پر بارہ میں سے آٹھ کوششن اٹمٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ چیپٹر نمبر ٹو ویری امپورٹنٹ سٹوڈنٹ کیونکہ اس میں سے نائن قویسٹن آپ لوگوں کے ہیں گے اور چیپٹر نمبر چیپٹر نمبر ٹو ویری امپورٹنٹ سٹوڈنٹ یا اچھے طریقے سکیجئے گا چیپٹر نمبر ٹری میں سے ٹین شورٹ کوششن سٹوڈنٹ اور چیپٹر نمبر ٹھائی میں سے ٹو شورٹ کوششن آئے گے سٹوڈنٹ چیپٹر نمبر ٹری اور ٹو بہت ہی امپورٹنٹ یا اچھے طریقے سکیجئے گا اس کے علاوہ کوششن نمبر ٹو ہوگا اس میں سے آپ لوگوں نے نو نوٹ کرنے ہوں گے تیرہ میں سے ٹھیک ہے یہاں پر نوٹ کر لیجئے اور چپٹر نمبر 4 میں سے آپ لوگوں کے 4 short question آئیں گے اور چپٹر نمبر 6 میں سے بھی 4 اور چپٹر نمبر 7 میں سے آپ لوگوں کے 5 short question آئیں گے اور سٹوڈنٹ یہاں پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرور ہوتی ہے اب آپ لوگوں نے پانچ میں سے کوئی سے 3 short question کرنے لونگ question کرنے سٹوڈنٹس چپٹر نمبر 5 جو ہوگا اس کا پارٹ A جو ہوگا وہ پہلے چپٹر سے ہوگا اور پارٹ B جو ہوگا وہ دوسرے چپٹر سے ہوگا اس کے علاوہ چپٹر نمبر 6 جو ہوگا آپ لوگوں کے پاس اس کا پارٹ A جو ہوگا وہ چپٹر نمبر 3 exercise 3.1 اور 3.4 سے ہوگا سٹوڈنٹس اس کے علاوہ اگلا پارٹ B جو ہوگا وہ چپٹر نمبر 4 exercise 4.1 اور 4.3 سے ہوگا سٹوڈنٹس اور اس کے علاوہ جو question number آپ لوگوں کا ہے 7 اس میں سے chapter number 3 کی exercise 3.5 اور 3.8 میں سے partے ہوگا chapter number 5 میں سے part b ہوگا آپ لوگوں کا students اس کے علاوہ chapter number جو ہے 6 میں سے آپ لوگوں کا 6.1 اور 6.3 جوں گے ان میں سے ایک question آئے گا اور چوتھے chapter میں سے 4.4 اور 4.6 میں سے آئے گا اور question number 9 جو ہوگا chapter number 6 میں سے partے ہوگا اس کی exercise ہوں گے 6.4 اور اس کا دوسرا 6.19 میں سے partے آئے گا chapter number 7 میں سے part b آئے گا students امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے ہوگے تو اگر کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو students اس طریقے سے تیاری کیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں کے پورے نمبر ضرور آئیں گے تو students ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں ہم بہت سا خیال رکھیے گا بہت سا خیال رکھنے